پردار منتری کے روڈ شو کے ویجولز رکھئے میرے کو اٹھا دیجئے گا اور جو گیس پول رہے ہیں ان کو رکھئے گورف جی چار گھنٹے کا روڈ شو پردار منتری کر رہے ہیں اور ایک جو ڈیفرنس دیکھ رہا ہے that people from all walks of life بڑے ہوں چھوٹے ہوں بزرگ ہوں جواں ہوں بچے ہوں پورشوں مہلائے ہوں وہ سب اس روڈ شو میں پریزنٹ ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پانچ لاکھ پریواروں کو نیوتا گیا ہے مطلب جیسے کہتے ہیں بنارس میں نیوتا بھیجا گیا ہے تو دس لاکھ لوگ expected ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ ایکس کے بیچ میں گورف بھاڈیا دیکھئے اشوارے جی جو دکھائی دے رہا ہے یہ اکلپلی ہیں اور جس طرح کا جوش ہے میری بہنیں وہاں جو بات کہہ رہی تھی وہ دل کو چھو جاتی ہے چھوٹا بچہ جو کہہ رہا تھا وہ دل کو چھو جاتا ہے انہوں نے کہا گیارہ بھی بچ جائیں گے گھر کا کام ہم تھک کے بھی بعد میں کر لیں گے لیکن موڈی جی سے جو غرجہ ملتی ہے اس کو ہم لوگ یہاں دیکھنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے یہ لوگ نکل کے آتے ہیں اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے یشستی پی ایم کو اور بنارس کے ساتھ تو جو رشتہ ہے نرین موڈی جی کا ایم پی کا ایک کرمٹ ایم پی کا میں ضرور کہوں گا یہ اتحاس لکھا جا رہا ہے اور دس سال پہلے جو رشتہ جوڑا تھا موڈی جی نے آج موڈی جی کے بینا بنارس ادھوری ہے اور اسی طرح موڈی جی بنارس کے بینا ادھورے ہیں دیکھیں بڑی بات کیا ہے پرداد بنتری جی کے پاس تو پورے دیش کو چلانے کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کے باوجود ایشورہ جی پینتالیس بار پینتالیس بار پچھلے دس سال میں نرین موڈی جی بنارس آئے ہیں جنتہ یہ دیکھتی ہے کس طرح سے رائے بریلی اور امیٹھی سونیا گانڈی دو بار گئی تین بار گئی اس سے زیادہ نہیں گئی راہول گانڈی امیٹھی چھوڑ کے رائے بریلی بھاگے ہیں لیکن انگت کے پیر کی طرح نرین موڈی جی نے اپنا پیر رکھا تو اب بنارس ان کے دل میں بستے لگی ہے دوسری بات سانسد کے طور پر پرداد منتری کے طور پر جو وکاس ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں بنارس میں خود بھی گیا ہوں وہاں تنگ گلیا ہوتی تھی آج وہ تنگ گلیا جب چھوڑی ہو گئی تو وپکش اشورہ جی تنگ ہو گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کام کر دیا کاشی وشونات کوریڈور جو کبھی سوچا نہیں تھا آج اطولیہ ہے کس طرح سے جنتاوہ جاتی ہے اپنے ارادے کا اشیرواد لے کے آتی ہے اسی طرح سے انفرسٹرکچر کی بات ہو سیوریڈ پلانٹ کی بات ہو اس طرح سے رودراکھ کنونشن کی بات ہو ایک سانسد ہونے کے راتے کاشی کو آگے بڑھایا ہے تو نریند موڈی جی نے دوسری طرف وپک بوکھلایا ہے کیونکہ اب تو ایسا لگ رہا اس روڈ شو کو دیکھنے کے بعد کہ چار سو کا اکڑا پار ہوگا چار سو پچیس ہیتے آئے گی کیونکہ جنتا کیول اور کیول موڈی جی کا سممان کرتی ہے ان سے پیار کرتی ہے دیکھ رہا ہے گورب جی دیکھیں جو آپ کے جو آپ کے راجنے تک آلوچک ہیں وہ تو اپنی بات کہیں گئی وہ تو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں واران اسی میں اپوزشن ہے جیسے ابھی آپ کے جیسے میں کہتا ہوں بیس فرینڈ ہے آپ کے جو انوڑاک بدوریا سماجوادی پارٹی کے وہ جڑے پنکا چرمہ جی اس میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا انیلیسز جھون لیں گے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں درشکوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے جب آپ یہ ویجولز دیکھتے ہیں اور ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں آپ کو ملٹی آج لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے انت ویجے جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی لیکن آج ملٹی لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ویجولز کو بڑا رکھیں ویجولز بڑے رکھیں انت ویجے جی انت ویجے جی کو 30 میں and 70 میں ویجولز رکھیں انت جی جب اس طریقے کا روٹ چھو اور جو بات ابھی وپکش کے نیتا ابھی ایک اروند کیجریوال جن کو لے کے آج ایک الگی کانٹروورسی ہو گئی کہ ان کے گھر میں کیا انہی کے سانسط کو مار پٹائے ہو گئے حالانکہ کوئی کمپلینڈ نہیں ہوئی ہے بات اس پہ نہیں انہوں نے کچھ ٹپنیاں کی تھی موگی موڈی یوگی شاہ سب ملا کے تو آج دو ہی لوگ ہیں دو ہی نیتا ہیں اور دونوں ایسے کراؤڈ پولرز ہیں دونوں کی ایسی acceptability ہے دونوں کی ایسی reach ہے موڈی اور یوگی وہ دونوں ایک ساتھ ہیں وہ double engine کی سرکار کا بھی ایک image دے رہے ہیں اور یہ بھی دے رہے ہیں کہ what is bjp all about جو اگلے دس سال ہے bjp کے وہ بھی بہت clarity سے دکھ رہے ہیں آج انہت ویجا جی آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ ایشور یہ جس پرکار کا روڈ شو ابھی بنارس میں دکھ رہا اور جس پرکار کا چند سہلاب ابھی امڑا ہے وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنتہ ہے یہ تمام طرح کے gossip کا قصوں کا fiction کا گلپ کا اتر دینے میں سکشم ہے اور جنتہ نے آج یہ اتر دے دیا ہے اتر پدیش کی جنتہ نے خاص طور پر کاشی کی جنتہ نے کہ ان کے سب سے بڑے نیتا نریندر موڈی ہیں جو ان کے سانسد ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھیں کہ ان کے ایک طرف یوگی آدیت تینات جی ہیں اور دوسری طرف بی جے پی کے پردیش صدیقش بھوپیندر چودری ہیں اور لوگ لگاتا لگاتا ایک دیوانگی میں تو ابھی آپ کی کہاں ویجول میں دیکھ رہا تھا کہ جو ویدیشی ہیں وہ بھی بڑے آشری چکت ہو کر ان چناؤں میں اس جنتہ سمرتھن کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویدیش میں اس پرکار کا جنتہ سمرتھن دیکھتا نہیں ہے کہیں برلا ہوتا ہے وہاں تو دس بیس پچاس سو لوگ آ جاتے ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کا کیامرہ جدھر بھی پین ہو رہا ہے ادھر لوگ ہی لوگ نجر آ رہے ہیں کوئی سی کے ہاتھ میں نریندر موڈی کا پوسٹر ہے کوئی بھگوہ جھنڈا لہ رہا ہے پر ایسا نہیں ہے جو ابھی کہہ رہے تھے گورب بھٹیا جی میں بنارس پچھلے دس سال میں نریندر موڈی جی پیتالیس بار گئے تو کم سے کم دس سے بیس بار میں بھی گیا ہوں اور بنارس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اسی گھاٹ کے پاس ایک کستقالے ہوتا تھا وہاں جانے میں ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی تھی اور اب آپ دیکھئے کاشی پوری طرح سے بدل گئی ہے اپنے سانسکلیٹک بیوہد کو واپس پرابت کر چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے مندر ہے جس پرکار سے کاشی کے آس پاس کا کاشی کے وشونات مندر کے آس پاس آنان جی آنان جی آپ کو روک رہا ہوں پوائنٹ نمبر فائیف پہ پوائنٹ نمبر فائیف پہ اس میں پردھان منتری موڈی کا روڈ شو پہنچا ہے ہماری ساتھ ہی پریانکا لائیو ہے فل فریم آڈیو آئیو پریانکا شرم فل فریم ہم اگر دوہزار چودہ کی بات کریں دوہزار چودہ میں پی ایم موڈی نے بڑھ اترہ اور کاشی سے چناپ لڑا تھا دوہزار نے اس میں کاشی جناپ لڑا اور دوہزار چودہ میں ایٹریک لگانے کو پورے تیار ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار جیت کا آگڑا سپردست ہوگا سات لاکھ سات لاکھ سے بھی شادہ مارجن ہوگا اور یہ جنتہ کا سیلاب بتا رہا ہے کہ پھر سے کاشی میں شف کی نگری میں نریند موڈی کا دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر سواگت کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے یہ کافیلہ آپ دیکھئے لگاتار پانچ کلومیٹر لمبا روڈ شو اس میں پی ایم موڈی کے ساتھ نہ صرف کاشی کے لوگ بلکہ دور درا سے راجیو سائے ہوئے لوگ پیدیشو سائے پریہ تک بھی اس میں شرک ہوئے ہمیں دیکھے ہیں پی ایم موڈی نے سبھی کا عبیبادن شرکار کیا ہے اور یہاں پر آگے پڑھتے ہوئے گئے ہیں آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی کا کاشی کو لے کر ایک نعرہ پہت کی پچلود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں نہیں آیا ہوں میں یہاں نہیں آیا ہوں میں کس نے بھلایا ہے ماں گنگا نے بھلایا ہے ماں گنگا کے بھلانے پر میں یہاں آیا ہوں اور دیکھئے بلکل پریانکا coming back آنان جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات پوری کیجئے لیکن صرف ایک بات کہہ رہا ہوں گورو باٹیا جی آنان جی انوراک بدوریا آپ آلوچنا کر سکتے ہیں لیکن آنان جی آج ایک ایسا کونہ نہیں ہے کاشی کا جو کی خالی ہو ایک کونہ نہیں ہے ایک چھت نہیں ہے گھر کی جو ہاں جہاں پر لوگ نہ ہو سڑکوں پہ لوگ ہیں بالکنیوں میں لوگ ہیں چھتوں پہ لوگ ہیں everyone wants to catch a glimpse آنان جی of پردان منتری موڈی اور موڈی کے ساتھ یہ ہوگی آج تو مطلب one پلس one کا آفر چل رہا ہے لوگوں کے لئے جو فینز ہیں ان کے لئے بلکل ایشوارے میں یہی کہہ رہا تھا کل پردان منتری نردر موڈی نے پٹنا میں ایک روڈ چھو کیا اور پٹنا میں اتنی بھیڑ مجھے کئی سارے پترکاروں سے اور بہت پرانے پترکاروں سے بات ہوئی میرے اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی تھی اور آج تو ڈبل بنا انجا ہے یوگی جی بھی ساتھ ہی ساتھ موڈی جی کے ہاتھ ہلا رہے ہیں تو یہ جو تصویر ہے یہ بہت سمیہ تک بھی پچھی دلوں کو ہانٹ کرتی رہے گی چناؤ کا چوتھا چرنہ سماتھ ہو جائے گا تین چرن اور بچیں گے اور اس پرکار کی رہلیا بھی پچھی دلوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں اتنی گربی میں اتنی ہیومیٹیٹی میں اتنی کست جھیل کر جو لوگ نردر موڈی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کلپ نہ کریے ایسا کہیں آپ نے دیکھا ہو اگر پچھلے چناؤں میں پچھلے دو تین چناؤں میں دیکھیں نردر موڈی کی لوکریتہ میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اور یہ بڑھوتری صرف چہرے سے اور ایونٹ سے نہیں ہوتی ہے یہ بڑھوتری ہوتی ہے میرانتر کاری کرنے سے لوگوں کا بھروسہ جیتنے سے لوگوں کے اندر ایک وشواس دینے سے کس پرکار کا کام اور کس پرکار کی آپیکشاہ آپ کسی بھی نیتہ سے کرتے ہیں اور وہ جب اس کو پورا کرتا ہے تو جنتہ اپنے آسیرواد کے طور پر اس کے سامنے اسی طرح کھری ہو جاتی ہے جس طرح آج کاشی میں نردر موڈی کے شو میں کاشی کے مدداتا کاشی کے لوگ باہر سے کاشی پہنچے ہوئے لوگ وہاں ان کو دیکھنے کے لیے ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بیتاب ہو رہے ہیں میں آپ کے ویجوال میں دیکھ رہا تھا ابھی جب پوائنٹ نمبر پانچ پسے آپ بات کر رہے تھے تو لوگ دور سے قریب آدھے کلومیٹر دور سے سیلوی کھیچنے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے ایسا ابود پورو درست مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی ساکھ آٹھ دس چناؤ تو کور کری لیے ہوں گے ایسا درست سے مجھے دیکھنے کو ایشوریاں ملا نہیں ہے ابھی مجھے دیکھنے کے لیے